بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بڈن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں کے آپس میں جھگڑنے کی کیا وجہ تھی تو آئیے ویڈیو سنتے ہیں دوستو تاریخ لکھنے والوں کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چوبیس سال تک نہائیت آرام و خوشحالی میں رہے جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وسیعت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا چنانچہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لائیا گیا ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت غیس کی وفات ہوئی اور کیونکہ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا اور دونوں بھائیوں کی عمریں ایک سو سنتالیس برس کی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے بعد تئیس سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کے وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اسرار کرنے لگے آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوٹا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے رہے چنانچہ آپ کو سنگے مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابو شریف کو دریائے سے نکال کر آپ کے آباؤ اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرما دیا باوقت وفات حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو بیس برس تھی اور آپ کے والد حضرت یاقوب علیہ السلام نے ایک سو سنتالیس برس کی عمر پائی اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو اسی سال کی ہوئی اور آپ کے پردادا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو پچتر سال کی ہوئی دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نے گے بان سا خیار رکھئے گا